ناظرین میں آپ کا خدمت گزار ہو اس پترس منجول کرانے اور ٹیلنٹ شو میں ہم آپ کو ویلکم خوشاندید کہتے ہیں اور آج میرے ساتھ ورلڈ سٹار کریکٹر نمان انوبر جو فیصل آباد پاکستان کی سب سے بڑی ٹی ٹونٹی لیگ کھیلنے کے لیے فیصل آباد آئے ان کو ہم ویلکم خوشاندید کہتے ہیں اور آج بڑا زبردست پرفارم کی اپنے ٹیم کو میں جتوایا گجرانوالا کو مین آف دی میچ ہوئے ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اس خود صورت ایونٹ کے بارے میں اور چند سوالات ان سے کریں گے ان کی کرکٹ لائف کے بارے میں اسلام علیکم نمان بھائی کیسے ہیں موالیکم اسلام میں ٹھیک ہوں نمان بھائی کرکٹ کے ساتھ آج کل کیا چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کرکٹ بند ہو چکی ہے پورے پاکستان میں کرکٹ بند ہے چھے ٹیمیں بنا دی گئی ہیں تو کرکٹ کے پروفیشنل کرکٹر ہوں اور کرکٹ فول ٹائم جوب ہے اور اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے اور ایک سورس آف ارننگ بڑڈ 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 ہمارا یہ ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں فول ٹائم کرکٹ کلپ کرکٹ فری ہوتے ہیں تو کلپ کرکٹ کھیلتے ہیں ابھی ہماری سینٹر پنجاب کی جو کرکٹ تھی جو پی سی بی کرکٹ تھی وہ ہتم ہوئی ہے تو ابھی بس کرکٹ کھیل رہے ہیں تو نمان بھائی یہ اتنا بڑا ایونٹ فیصلہ باد کے اندر بہت بڑا پاکستان لیول کا ٹی ٹونٹی ایونٹ ہو رہا ہے جس میں فرس پرائز دو لاکھ سیکنڈ ایک لاکھ چار موٹر بائک پلیئرز کے لیے رکھی گئی ہیں رنن اپ ٹیموں کے لیے پچاس پچاس ہزار پیا بھی رکھا گیا ہے تو اس بڑے ایونٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اس بڑے ایونٹ کے بارے ہیں بھائی پائیویٹ کرکٹ بہت اچھا سائن ہے کلب کرکٹ کے لیے اور ہمارے لیے بھی بڑا ہیلپ فل رہتے ہیں یہ ٹورنمنٹ اور سپیشلی میں اپریشیٹ کرتا ہوں یہ جو جتنے بھی سپانسرز ہیں کیتنا اچھا ویل آرگنائز ٹورنمنٹ کروا رہے ہیں اور سپیشلی انوان بٹ سب جو ہمارے ریجن کے پریزیڈنٹ ہیں اور انہوں نے ہمیں یہاں بھولا کہ آپ جائیں کھیلیں اور باقی ساری مینجمنٹ کو سپیشلی جو کوریٹرز ہیں پچھ بنانے والے انہوں نے بہت اچھی تیار کی ہیں اور کریڈٹ ساری ایک فیملی جو ایک پوری مینجمنٹ کو جاتے بہت اچھا ٹورنمنٹ اور ارگنائز کیا ہوا تو نمان بھائی آپ کب سے کرگڑ کھیل رہے ہیں اور اتنی بڑی وکٹری چھوٹی سی عمر میں خدا نے آپ کو بہت بڑا نام دیا پورے ورلڈ میں بڑا مقام دیا تو کیسے آپ اتنے بڑے مقام تک پہنچے ہیں بجن وہ مارے کوچ بیٹھے ہوئے ہیں بابا جی میں آج جو بھی کھیلا ہوں جتنی بھی کھیل رہا ہوں اور ایک میرے کوچ ہے انہی کی ایک پلیٹ فارم دیا انہوں نے کالیج سے پھر انڈر نائنٹین لیول پہ ریجن کھیلا پھر فرس کلاس کھیلا ٹی ٹونٹی کھیلا سٹیپ بی سٹیپ جو بھی کرکٹ کی پروسس ہوتا ہے تو اویسلی مشکل ہوتا ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو شوق تھا وہ پیشن ہوا پروفیشنل ہوا تو الحمدللہ جس سٹیج پہ بھی ہوں الحمدللہ تو نمان بھائی بڑے لکی انسان ہوتے ہیں جو اپنا ورک کرتے کرتے اسی میں اپنا پیشن پا لیتے ہیں تو انہیں خوش قسمت میں سے آپ بھی ہیں آپ نے چھوٹے لیول سے کرکٹ شروع کی خدا نے آپ کو بہت بڑا سٹار بنا دیا آپ کا ایک خواب تھا وہ خدا نے پورا کیا تو اور آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا میسید دینا چاہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ کرکٹ میں سفارش ہے اتنا نہیں اوپر آ جا سکتا میند کرنے کے باوجود بھی تو کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو کیا میسید دینا چاہتے ہیں بریجن آہ میسیج یہ ہے کہ کبھی گیوپ نہیں کرنا اور چانسیز ہمیشہ انسان کے پاس رہتے ہیں جب تک وہ اس چیز کے ساتھ دل سے اور نیک نیتی سے میند کرتے ہیں ہارڈ ور کرتے ہیں کبھی بھی گیوپ نہیں کرنا اور آہ ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں کرکٹ کے علاوہ سپورٹس کو بہت زیادہ اتنا وہ آہ نہیں کیا جاتا لیکن یہ کہ پھر بھی آپ کو کبھی بھی گیوپ نہیں کرنا اپنی چیز کو رسپیکٹ دینی ہے کرکٹ کسی بھی فیلڈ میں ہو آپ اس چیز کو رسپیکٹ دو اور آہ ہارڈ ورگ کرو بس یہ ہی کی ہے سکس کی تو نمان بھائی آپ کا جو فیورٹ کرکٹر ہے کس کو لائک کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ بڑا پرفارم کی ہے بڑا ٹاپ کی ہے اور چھوٹی سیمور میں بہت اوپر رہے ہیں کس کو آپ لائک لائک کرتے ہیں بجن ارلی سٹیج سے ہی میں تو امیوان نظیر کو ہمیشہ سے پسند کرتا تھا اور ابھی بھی اسی پسند کرتا ہوں اور آہ اسی کی طرح کھیل سٹارٹ میں اسی کی طرح کھیلنا اور اسی کو فالو کرنا بیٹنگ دیکھنا کھیلانا جانا اس طرح لیکن کوشش کرنا آئیڈیل ہوئی تھے تو اور نمان بھائی کو یادگیر ننگز آپ نے کھیلی ہو انڈر نائنٹین میں سینٹر پنجاب میں یہاں ٹی ٹونٹی آپ کا فیورٹ فارمیٹ ہے ٹی ٹونٹی آپ لے رہے ہیں بڑا پرفارم کرتے ہیں تو کون سی یادگیر ننگز تھی آپ کی بجن ویسے تو کافی زیادہ ہیں اور لیکن میری انڈر نائنٹین لیول پہ ایک اننگ تھی میری فنگر ڈسلوکیٹ ہو گئی تھی اور کافی زیادہ سوال ہوئی ہوئی تھی مجھ سے گلاوز مشکل سے پہنا جا رہا تھا میں نے وابڈا کے گینس وان سیونٹی فائیف کیا تھا اور مجھے پتہ ہو میں نے کیسے کیا تھا بڑی پینفل سیچویشن تھی اور بیٹ پکڑنا بہت مشکل تھا لیکن اللہ تعالی نے پھر بھی رنز کروائی مجھے ہمیشہ وہ اننگ بہت یاد رہتی ہیں انمان بھائی میرا لاس سوال آپ سے ہے یہ کرکٹ کا سفر اب تک آپ کا کس طرح کا راہ تو مشکلات پیش چاہی چھوٹے لیول سے اب تک ہاں جی بھائی جن مشکلیں ہڈلز تو ہوتی ہیں ارلی سٹیج پہ اور رہتی ہیں ساری زندگی انسان کی لائف میں یہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے لیکن آپ نے کس طرح ان کو ہینڈل کرنا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے اور الحمدللہ فیلال سو فار ماشاءاللہ اچھی جرنی ہے الحمدللہ ان فیوچر بھی اللہ تعالی کامیابیاں دے محنت کر رہے ہیں اور اللہ تعالی سے اچھی امید ہے اور فیوچر میں خدا کے فضل سے کیا پلان ہے فیوچر میں اب کونسی ٹیم میں آنا چاہ رہے ہیں آپ ٹی ٹون ٹی ون ڈے کس فارمٹ کو آپ لائک کرتے ہیں آہ بھائی جن تینوں فارمٹ اوویسلی کرکٹر ہوں ساری کرکٹ پسند کرتا ہوں لیکن انشاءاللہ اب کمنگ جو بی ٹورنمیٹس ہو رہے ہیں آہ کے پیل ہونے جا رہی ہے اور انشاءاللہ دعا کریے گا آپ بھی انشاءاللہ وہاں ساری باتیں ہیں بھائی جن اور انشاءاللہ پرفارم کریں گے اچھی جا آپ دیکھیں گے تو یہ لاس سال کس طرح کا راہ آپ کا یہ سیزن کس طرح راہ آپ نے کس طرح کی پرفارمس رہی آپ کی سیزن اس سیزن بھائی جن آہ ایوریج پرفارمس تھی پرفارمس اس طرح نہیں ہوئی لیکن پھر بھی یہ پورٹ آف گیم ہے پرفارمسز ہوتی بھی یا نہیں بھی ہوتی تو ناظرین یہ تھے میرے ساتھ ورلڈ سٹار کرکٹر نمان نمان انور میرے ساتھ تھے جس کی آپ نے گفتگو سنی اور چند وقت میں انہوں نے اپنی ساری کرکٹ ڈٹیل آہ ہمارے شائقین کو بتائی ہیں اور اسی دلچسپ اور خوبصورت گفتگو کے ساتھ اپنے خدمت گزار ہو اس پترس منظور کلیان کو دی جیگا اجازت اپنا بہت سرا خیار رکھی گیا چلتے چلتے پاکستان زندہ باد تینکیو گوڑ بلیس آل افید تینکیو بائی گوڑ